موسیقی افریقہ کے دوسرے سب سے زیادہ آبادی والے ملکی تھوپیا کے دال حکومت عدیس عبابا میں تیگرائی نسل کے باشندوں کو حراست ملینے کا خدشہ بڑھ گیا ہے کیونکہ اکام نے مکان مالکان کو قرائداروں کی شناخت پولس میں ریجشٹر کرنے کا حکم دیا ہے حالکہ ہزاروں تیگرائی باشندوں کو پہلی ہی حراست میں لیا جا چکا ہے اس دوران سڑکوں پر لاتھیا لیے کچھ رضاکار تیگرائی باشندوں کی تلاش میں دکھائی دیئے اور لوگوں سے تیگرائی نسلی گریوں کے لوگوں کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی اب ہم ان نجوانوں کے ساتھ مل کر تلاش کر رہے ہیں اور محلے کے امن کو محفوظ بنا رہے ہیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم گروپوں میں گھومتے ہیں ہم آج رات گشت کرنے والے آخری گروپ ہیں اس کے بعد دوسری گروپ ڈیوٹی سنبھالیں گے ایتھوپیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو حراست میں لے رہی ہے جن پر شب ہے کہ وہ تیگرے علاقے سے فورسز کی حمایت کر رہی ہے جو ایتھوپیا کے افواج کے ساتھ ایک سال تک جارے رہنے والی جنگ کے بعد عدیس ابابا کے قریب پہنچ رہے ہیں جو کہ ایک سیاسی زوال کی وجہ سے شروع ہوئی تھی لیکن انسانی حقوق کے گروپوں وکلہ رشتہ داروں اور حکومت کے بنائے ہوئے ایتھوپیا کے انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ نظربندی جن میں بچے اور بڑھے بھی شامل ہیں نسلی بنیادوں پر ہو رہی ہے اسوسیٹ پرس کے مطابق امریکی اور برطانیوی شہریوں کو بھی نسلی تیگریائی ہونے پر ایتھوپیا میں ہنگامی صورتحال کے دوران حراست میں لیا گیا ہے لیکن زیر حراست تیگریائیوں کی اکثریت مقامی ہے جن میں سے کچھ ہائی پروفائل بھی ہیں چونکہ ایتھوپیا میں ہنگامی حالات نافذ کی گئی ہے جس نے حکام کو بنیادی طور پر کسی ایسے شخص کو گرفتار کرنے کی اجازت دی ہے جس پر انہیں ٹی پی ایل ایف کے ساتھ تاؤن یا حماد کا شبہ ہے تمام تیگریائیوں کو ٹی ایل ایف کے حامی یا جاسوس تصور کیا جاتا ہے کوئی بھی عام آدمی جیسا کہ تعمیراتی مزدور یا یہاں تک کے خواتین جو کافی بنانے والی ہیں ان کو بھی مجتبہ قرار دیا جاتا ہے ہمارے لئے اپنی زبان بولنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے ہم باہر نہیں جا سکتے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اب ایمرجنسی کے نام پر بغیر کسی وجہ کے سب کو گرفتار کر رہے ہیں آپ کو یہاں تک نہیں معلوم کہ وہاں آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں تجزیہ کاروں کے تشویش ہے کہ کارکنوں اور چوکس گروہوں کی طرف سے کال کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں تیگرائی نسل کے ہزاروں لوگوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں ماہرین کو تشویش ہے کہ اگر تیگرائی افواج نے پیش قدمی جاری رکھی تو ہم ممکنہ طور پر ملک بھر میں تیگرائی شہروں کے خلاف جبر اور بجوبی تشدد میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت